اللہ ہو اللہ ہو اللہ ہو اللہ ابو لہب آج کیوں تذکرہ کر رہا ہوں میں کہ دو قول ملتے ہیں تاریخ کے نفع العلام میں پہلا حوالہ کے چوبیس ماہ رمضان اور دوسرا قول پچیس ماہ رمضان اس کی موت کی تاریخ واصل جہنم ہونے کی تاریخ تو کیوں نہ آج ہم ابتدائی ملیس میں پڑھیں تبت یدا ابی لہب وطب ما اغنا انہو مالہو وما کسب سیسلا نارا زاتا لہب ومرعتہو حمالتل حتب فی جیدہا حبل من مسد اس سورے کا ترجمہ آپ کی خدمت میں اور پھر ایک روایت اس کے بعد اپنے عنوان پر آپی ساتھ پہ یہ ترجمہ ہے ٹوٹ جائیں ابو لہب کے دونوں ہاتھ اور ہلاک ہو جائے ابو لہب تبت یدا ابی لہب وطب ما اغنا انہو مالہو وما کسب اسے اس کے مال نے نہ تو فائدہ پہنچایا اور نہ جو اس نے کمایا تھا اس نے فائدہ پہنچایا اللہ ہو اکبر حتب فی جیدہا اور گلے میں ہار پہنے ہوئے حبل من مسد یہ تو بات تھی اس کے ترجمہ کے اعتبار سے امام صادق علیہ السلام کی بارگاہ مقدس میں سوال کیا گیا تھا کہ بولا بتائیے کہ یہ سورہ لہب یہ نازل ہوا تھا ابو لہب کی مذہبت کے لیے ابو لہب تو مر گیا اب اس سورہ کو پڑھنے کا فائدہ گیا ہے کبھی لوگ کہتے ہیں نا آپ سے جناب فلان صاحب مر گئے اب ان پہ لانت کرنے کا فائدہ کیا ہے بھئی یزید تو مر گیا اب کیوں کہتو یزید پہ لانت ہو امام نے اشارت فرمایا اگر آیتوں کے مسداق ختم ہونے سے آیتوں کا مفہوم بھی ختم ہو جاتا دیکھیں ایک ہے مفہوم ہے آیت ایک ہے مسداق آیت مفہوم کیا ہے یہ جو آیت کے الفاظ ہیں مسداق کیا وہ شخصیت ابو لہب آپ فرماتے ہیں اگر مسداق کے ختم ہونے سے مفہوم ختم ہو جاتا تو تو قرآن کا بہت سارا حصہ ختم ہو کر رہ جاتا پھر مولا کیا مطلب اشارت فرمایا مفہوم باقی رہتا ہے آیت کا مستاق بدل جاتا ہے مفہوم باقی رہتا ہے مولا بتانا چاہتے ہیں کہ ہر دور میں کوئی نہ کوئی ابو لہب ہوگا اس ابو لہب کے مرنے کے بعد سے ہر دور میں کوئی نہ کوئی ابو لہب ہونا چاہیے ورنہ یہ سور آنا مکمل رہے گا تو یہ تاریخ کی مناسبت تھی میں نے اس لئے آپ کی خدمت میں ابو لہب کے کچھ مسائد بیان کی